جو نئے لکھنے والے ہیں جو نئے لکھنا چاہ رہے ہیں یا جو نئے لکھ رہے ہیں ان کو کیسے پتہ لگایا ہے یا کون سے تنظیم ان کو بیٹر پلیٹ فارم آیا کر سکتی ہے لیکن میں اس کا سمپل سا جواب پر میں خود دیکھتے ہیں کہ بنانے والوں میں سے ان بانیاز میں میرا نانات ہے میں یہ کہوں گا تو آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ جو تنظیم حقیقتاً کام کر رہی ہے بنیاد میں جا کے پی ایف جیو سی کے اس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو جوائن کرنے ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ فیلیڈ میں کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو جوائن کریں چاہے وہ پاکس ان فرڈلی جن آف کالا میسٹ ہو یا اس سے ملتی جلتی کوئی تنظیم ہو مطلب میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی امتیاز ہی وہ میں اس کی نہیں بات کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ کالب نگروں کے لئے جو کام کرے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو اتنے بڑے چیلنجیں ہیں ان کو بھی چھاپتا نہیں ہے ان کو بات نہیں سننا گوڑا کرتا یہاں پر کالب جوری کا مسئلہ ہے یہاں پر کالب لکھے جاتے ہیں ان کی پیمنٹ کا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو نوزوانوں کی زمانگی کا مسئلہ ہے کم از کم ہم نے پچھلے زال بھی کچھ ایک تحریح چلائی تھی اور اس سال بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اثر کریں گے کہ ہم ہمیں اخبار کے دو صفحات اب تمام اخبار چھاپ رہے ہیں تو کم از کم جو ہاف ہے ایک صفحے کا وہ تو کم از کم صرف اور سے نوجوانوں کی نمائنگی مطلب میں آپ کو بتاؤں گا آپ پہرانے ہوگی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا اخبار ہے اور اس کے ایک ایڈیٹر کا کہتے تھے کہ بھئی نوجوانوں کا کہہ کہ ہمیں اس ویڈڈ میں اور پھر وقت کے ساتھ لوگوں نے یہ دیکھا بھی آیا کہ نوجوان آج کالنگاہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم پیر بیوشی کی بات کریں یا اور بھی کسی تنظیم کی بات کریں تو نوجوان لکھنے والے بہت بڑی دادات میں آ بھی رہے ہیں چھپ بھی رہے ہیں اور ان کو اس سے بھی مل رہی گیا تو جو تنظیم حقیقت ٹھیک بھی رہے ہیں ٹھیک